دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کیا بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے دوستو آج کی پہلی خور میں دیکھیں سمادھان یاترہ کے بعد دیس کی یاترہ پر نکلیں گے سی ام نیتیس بگہہ میں موکھ منتری نے کیا بڑا اعلہ جا دیکھیں بڑی خبر بیہار کے سیاسی گلیارے سے آ رہی ہے موکھ منتری نیتیس کو مار جلد دیس کی رہنیتی کریں گے سی ام نیتیس نے کہا کہ جلد دیوے دیس کی یاترہ پر نکلیں گے اور ایک بار پھر سے بیپکچی دلو کو بیجی پی کے خلاب ایک جوٹ کریں گے سی ام نیتیس نے کہا کہ سمادھان یاترہ ختم ہونے کے بعد بیہار بیدان منڈل کا سطر ہے اس کے بعد وہ دیس کے یاترہ پر نکلنے کے بارے میں سوچیں گے نیتیس کمار کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر سے بیہار کے رہنیتی گرمانی کی سماؤنا جتائی جارہی ہے دراصل موکھ منتری نیتیس کمار کل سے سمادھان یاترہ پر نکلے ہیں سمادھان یاترہ کے تحت سی ام کل پہلے بگہا کے دروہ باڑی کا پہنچے ہیں گروہ باڑی پہنچنے کے بعد سی ام نے وہاں چلائی جاری وکاس یجنوں کی جانکار لی اسی دوران سی ام نے تیسرے سنکے دے کی ویدان سبت صدر کے بعد دیس کے یاترہ پر نکلیں گے اور بیجی پی کے خلاب آدھک سے آدھک ویرودی دلو کو ایک جوٹ کرنے کے مہم میں جوٹ جائیں گے اس دوران انہوں نے سمادھان یاترہ پر ویرودیوں کے سوال اٹھانے پر بھی کھل کر بولا باڑی کھر میں دیکھیں راج نرواشت میر، ڈپٹی میر اور پارسدوں کا سبت گرہن نہیں ہو سکا ہے سبت گرہن کا انتجار کر رہے ہیں نہ نرواشت سدیسوں کا انتجار اب ختم ہو گیا ہے راج نرواشت آیوگ نے سپت گرہن کے ڈیٹ جاری کر دیا ہے راج نرواشت آیوگ کے ندیس کے مطابق آنے والے 13 جنواری کو سبھی نگر نگم، نگر پنچائت اور نگر پریسودوں میں نو نرواشت سدیس سپت گرہن کے بعد اپنا کاربار سمحلیں گے آپ کو بتا دیکھیں پہلے صرف 13 جلو میں سپت گرہن کارکرام آیوجت کیا جانا تھا لیکن راج نرواشت آیوگ کے ندیس کے مطابق سبھی جلو کے نو نرواشت سدیس اب ایک ہی دن سپت گرہن کریں گے باڑکھر میں دیکھیں بیہار کے 19 جلو میں کول ڈے کا الارڈ سرد ہواو نے بڑھائی گلہ نہ تھنڈ ابھی اور ستائے گی جہاں دیکھیں بیہار میں پچھوا میں آئی تیجی سے راج میں کنکنی کا پرسار بڑھا ہے اس سے عدیتہم تابان کے ساتھ اب نیونتن تابان میں لگاتار کمی آ رہی ہے موسم بیوہ کا انمان ہے کہ اگلے دو دنوں تک صبح میں تھنڈ میں اور بڑھوتری ہوگی اس سے راج میں کئی جگہوں پر سیت لہر یا سیت دیوست کی ستی بن سکتی ہے موسم کی تاجہ ستی کو دیکھتی ہوئے راج کے اتر پورو کے چھو جلو کو چھوڑ کر پورے راج میں کول ڈے کی چیتاؤنی جاری کر دی گئی ہے اس کے پیچھے نیونتن تابان میں تیجی سے سمماوید گراؤٹ مانی جاری ہے اگلے دو دن راج کے 32 جلو میں سمماوید کول ڈے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سترکتہ براتنی کے سلا دی گئی ہے موسم بیدو کے نسار کوہرے اور کنکنی کے پرسار سے کڑکی کے تھنڈ کا اثر راج ویاپی ہے گروار کو بیہر کے پانچ سہر دن بر کول ڈے کی چپیڑ میں رہے باگل پور میں تھنڈ کی ستی کی وجہ سے موسم بیوگ نے بیسا نسیت دیوست کی چیتاؤنی جاری کی ہے وہیں پورنیا ڈہری اور موتی ہاری بھی سیت دیوست کی چپیڑ میں رہے باڑی کھرمیدے کے بیہار میں تھنڈ نے توڑا پچھلے دس سال کا ریکارڈ موسم بیوگ نے جاری کیا جہاں دیکھے بیہار میں تھنڈ نے پچھلے دس سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے یہاں پچھلے پانچ دنوں سے سور کی روسنی نہیں مل پائی ہے اس کے چلتے راج میں لوگوں کو ہارڈ کپا دینے والی تھنڈ کا ایساس ہو رہا ہے یہاں تھنڈی ہوا اور آسمان پر کوہرہ ہونے سے گلن والی تھنڈ کا ایساس ہو رہا ہے موسم بیوگ نے بیہار میں بڑھتے تھنڈ کے کارنن لوگوں کی پریشانی بڑھتی ہی جاری ہے راج کے اندر لوگ بینا کوئی ٹھوس بڑی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے سے بچ رہے ہیں جس کے بعد اب اس کو لے کر موسم بیوگ نے بڑی جان کر دی ہے موسم بیوگ نے کہا کہ اگلے بہتر گھنٹوں کے دوران پردیس میں نیونتم تابمان میں دو سے چار ڈگری سیلسس تک کی کرامی گرہوٹ ہونے کی سمحاؤنہ ہے اس کے بعد اگلے 48 گھنٹے کے دوران راتی کے تابمان میں کوئی بھی سیس پریورتر نہیں ہوگا یہ اسیتی دس جنوری تک رہنے کی سمحاؤنہ ہے باڑی خور میں دیکھے بیہار میں انہیں سکچکوں کو نوکری سے نکالے گئے نیتی سرکار نئے سال میں جو بچھنے کا آدھے سے جاری جادے کے بیہار میں آپ پرسکچت سکچکوں کی سیوہ سماپت کی جائے گی ایسے سکچک جنہوں نے 19 اکٹوبر 2022 تک پرسکچن پرابت نہیں کیا ہے انہیں ہٹایا جائے گا اس کے دائرے میں آپ پرسکچت یا انکمپا کے آدھار پر نیوکت آپ پرسکچت سکچک ہوں گے اس سمندھ میں پراتمک سکچہ ندیسک راوی پرکاس نے سب جلہ سکچہ پتادکاری و جلہ کارکرم پتادکاری کو پتر لکھ کر سوچت کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس کوٹی کے ایسے سکچہ کی سیوہ میں بنی رہیں گے جنہوں نے 31 مارچ 2019 کے بعد اور 19 اکٹوبر 2022 تک پرسکچن پرابت کر لیا ہے حالانکہ ایسے سب سکچکوں کو ان کی پرسکچن پرناتہ کی تیتی سے نونکت مانا جائے گا اور ان کی سیوہ کی گنا تدنسار کی جائے گی باڑے کار میں دیکھیں پانچوی اور آٹھوی کچھا کے وارسک پرچہ 13 مارچ سے 21 مارچ تک ملکن ابھی وقت میں ملیں گے پندرہ ونگ جہاں دیکھیں صوبے کے سرکارے اسکولوں میں پانچوی اور آٹھوی کچھا کے وارسک پرچہ 13 سے 16 مارچ تک ہوگی جبکہ کچھا 1 سے 4 اور 4 اور 7 وی کچھا کے بچوں کا وارسک ملکن بھی مارچ میں سمپن ہو جائے گا سکچھا بیباگ نے سکچنک سطر 2022 تے اس کے سبھی سرکاری اور سرکاری سہتہ پرابد بھی دالوی کے پرچہ اور وارسک ملکن کا سیڈول جاری کر دیا ہے اس کے تحت پانچوی سے آٹھوی کچھا کے وارسک پرچہ دو پالیوں میں ہوگی پالی پالی صبح 10 سے 12 بجے تک تبکہ دوسری پالی 1 سے 3 بجے تک رہے گی بیہار سکچ پریوجینہ پریشت کے راج پریوجینہ ندیسک ویدنات یادوں نے سبھی جیلہ سکچ پتہ دکاری اور جیلہ کرکرم پتہ دکاری کو اس سمدھ میں پتر لکر کاروائی کا نردیس دیا ہے باڑی خرمے دیکھے بیہار میں کانگریس سے ادھیکچ ملک کارجون کھڑگے نے کہا کانگریس نے لوکتانتر بچایا تبھی پیم بن سکی نریندر موڈی جیلہ کانگریس سے ادھیکچ ملک کارجون کھڑگے نے گروہار کو بیہار کے باقہ جیلے میں بھارت جوڑو یادر کو ہری جنڈی دکھائی اس درانہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے ساٹھ سالوں میں دیس میں کیا ہوا اسے دیکھنے کی درشتی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ کانگریس نے لوکتانتر کو بچایا اسے لیے نریندر موڈی پیم بن سکے ہیں کانگریس کی بیچار دارہ اس کی تاگت ہے اور دیس بھر میں اس کی سرانہ کی جا رہی ہے ساتھ اس موقع پر مندار میں آجت جنسبہ میں ملک کارجون کھڑگے نے کہا کہ کینڈر کی بھاجبہ کی سرکار مہنگائی اور بیروزگاری بڑھا رہی ہے دیس میں نفرت پھیلا رہی ہے سرکار کے دوارہ پھیلا گئے نفرت ڈر اور خوب کو دور بھگانے تعدہ دیس کو جڑنے کے لئے یہ یادرہ شروع کی گئی ہے ساتھ کھڑگے نے کہا کہ تیس لاکھ سرکاری نوکریوں کے پدھ کھالی ہے سرکار چار سال کے لئے اگنی ویر کی بھرتی کر رہی ہے چار سال کے بعد یہ اگنی ویر کیا پکوڑی تولیں گے پاڑی کھڑ میں دیکھیں رام مندر تیار ہونے کی تاریخ آگئی امیسہ نے کہا راہل گانی سن لے ایک جنوری دو جار چوبیس کو بنے جائے گا رام للا کا مندر جہاں دیکھیں تریپورا میں بھاجپا کی جن ویسوا سیاترہ کی سبب میں گیندرے گرہ مندرے امیسہ نے آیودھا میں رام مندر نرمان کی تاریخ کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک جنوری دو جار چوبیس تک مندر تیار ہو جائے گا انہوں نے تریپورا کے لوگوں سے ٹکٹ بک کرانے کے لئے بھی کہا ہے امیسہ نے کہا کہ دو جار انیس کے لوگ سبا چوبیس کے دوران بھاجپا کا ادخش تھا اور راہل بابا کانگریس کے ادخش تھے وہی روز پوچھتے تھے مندر وہی بنائیں گے تیتی نہیں بتائیں گے تو راہل بابا کان کھل کر سن لو ایک جنوری دو جار چوبیس کو اجدہ میں گگن چومی رام مندر آپ کو تیار ملے گا باری خور میں دیکھیں آپ کھولے میں کچھرا پھیکنے والوں کی تصویر سہر میں دیکھیں گے پاٹنا میں چودہ جگہوں پر لگے بی ایم ڈی مسین ڈسپلے کیے جائیں گے کچھرا پھیکنے والے جہاں دیکھیں پاٹنا سہر میں کچھرا پھیلانے والے ساودان ہو جائے کیونکہ پاٹنا نگر نگم نے اب اپنی کمر کس لی ہے سہر میں کچھرا پھیلانے والے لوگوں سنستانوں یوم سہر کو سچ رکھنے والوں کی تصویر پورا سہر دیکھ سکے گا دراصل سپائی کو لے کر پاٹنا نگر نگم نے ایک پہل سرکی ہے پاٹنا نگر نگم دوارہ سمارٹ سٹی کے دوارہ لگے بی ایم ڈی مسینوں پر لوگوں کی تصویر دکھائے جائے گی نگر آیوکت سہ سمارٹ سٹی کے ایم ڈی آنیمیس کمار پاراسر نے کہا کہ کئی بار لوگ کھلے میں کچھرا پھیکتے نظر آتے ہیں اب ایسے لوگوں کی تصویر کو پردست کیا جائے گا یا تصویر چوبیس گھنڈے ساتھوں دن دکھائے جائے گی باڑکھر میں دیکھے داناپور سے پیپر وائرل کرنے کے معاملے میں دو گرپتار ای او ایو نے درج کیا نیا کیس جہاں دیکھے بیہار ایسے سی کی تریتی ایسیناتہ کی سطریعہ پریچھا کے دوسرے دن چوبیس دسمبر دو جاربائیس کو پالی پالی میں پریچھا دیرے روتاس کے ایک چھہتر پرساند کمار نے بھی پرسند پتر وائرل کیا تھا بی ایسے سی کی او ایس ڈی منوز کمار کی سجنہ پر بیہار پولیس کے آرثی قبراد ایکائی نے اس سمند میں الگ سی معاملہ درج کر چھانبی سرو کر دی ہے آرثی قبراد ادھکاریوں نے معاملے میں پریچھاتری پرساند اور اس کے دوست سہیت دو لوگوں کی گرپتار کیا ہے وائدے کے سرواتی جاچ میں پتا چلا ہے کہ اکتہ پریچھا صبح دس بجے سے دو پر بارہ بج کر پندرہ منٹ تک ہوئی تھی داناپور کے بی ایس کولیج سیت کیند پر پریچھا دیرے روتاس کے دنگائی کا چہرے گاؤں نیواسی پرساند کمار نے بارہ بج کر چودہ بجے اپنے موبائل سے پرساند پتر کی پوٹو کھچ کر ایک بج کر دس منٹ اپنے دو میتروں کو بھیجا تھا یعنی جب یہ پرساند پتر باہر بھیجا گیا اس کے پچپین منٹ پوروی ہی اس پریچھا سماؤت ہو چکی تھی باڑی خرمیدے کے بیہار میں نہیں ختم ہوگی سرابندی بولے تیج پرتا پیات اٹھا کر لے جائیں گے جیل جا دیکھ بیہار میں سرابندی کانون لاغو ہے راج کے اندر کئی بھی سراب پینا یا اس کا کاروبار کرنا کانونی جرم ہے اس کو لے کر کٹھور سجا کا بھی پراؤدھان ہے اس کے باوجود اس کانون کی حقیقت کیا ہے اس کی جلک آئے دن دیکھنوں کے مل جاتی ہے وائدے کے بیہار سرکان میں وانے وم جلوائی پرورتن بیباہ کے منطرے تیج پرتا ویادم نے کہا کہ بیہار میں سراب پورے طریقے سے بند رہے گا اس کے ساتھ سرابندی لاغو ہونے کے بعد بھی جاریلی سراب کا سیون کرنے سے مرے لوگوں کو کوئی بھی سرکاری مدد نہیں ملنا چاہئے اس کو لے کر یادی کوئی ویرود کرتا ہے تو یہ بلکل گلت ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آدھیک ویرود ہوا تو ہم بھی اپنے اس طرح سے آنڈولن کے سروعات کریں گے باڑی کھر میں دیکھیں بیہار میں ہم کے نیتہ دانیس رجوان گرپتار سسمہ معاملے میں ہوئی کاروائی جانے پورا معاملہ جھارکن پولیس نے گروہار کو گرپتار کیا ہے دانیس رجوان پر راچی کی چرچت مہیلہ سسمہ بڑھائی کر پر گولے چلانے کا عروب ہے جھارکن پولیس نے دانیس رجوان کو اس سمی گرپتار کیا جب یہ گروہار کو ایک کیس کی تاریخ کو لے کر آرہ سیویل کورڈ میں گئے تھے کورڈ سے باہر نکلتے ہی پولیس نے ہم پر وقتوں کو دھر دبوچہ اور ٹاؤن تھانا لے کر چلی گئی جانکاری کے نصار جھارکن کے راچی ستیدار گوڑا تھانا چھتر کے سہا جانان چوک کے سمی پچھلے مہینے تیرہ دسمبر دو جاربائیس کو بائیک پر سوار تینہ پرادیوں نے سسمہ بڑھائی کو گولی مار کر گھائل کر دیا تھا اس ماملے میں پولیس نے گروہار کو آرہوپی تہہم پاڑے کے راچی پر وقت دانیس رجوان کو گرپتار کیا ہے باڑی خار میں دیکھیں آگنی ویر بننے والا ایواو کو ملے گی سناتک کے ڈگری تین سناؤں نے اگنوں کے ساتھ سائن کیا یا دیکھیں آگنی پاتھ یوجنا کے تحت بننے والا اگنی ویروں کو بھویس اور کریئر سرچت کرنے کے لیے انہیں گریجویسن کی ڈگری بھی دے جائے گی یا ڈگری اندرہ گاندھی کو لاویس بھی دلے دے گا اس کے لیے تینوں سناؤں نے میموریڈنم آب انڈرسٹیننگ یعنی کی ایم ویو سائن کیا ہے اس قرآن سے اب اگنی ویروں کو آسانے سی گریجویسن کا سرٹیپیکیٹ مل سکے گا بہر میں دیکھیں بیہار میں آگن مادے کیندروں میں ہوگی پانچ ہزار سے ادھیک سیویکہ اور سہیکہ کی نیوکتی جہا دیکھیں بیہار میں پانچ ہزار سے ادھیک آگن مادے کیندروں پر جل دیں نئے نیا مولیس سیویکہ اور سہیکہ کی نیوکتی ہو جائے گی سماج کلان بیبھاگ نے اس کو لے کر سبھی جیلوں کو دیسان ندیس بھیج دیا ہے تاکہ آگن مادے کیندر پر خالی پڑے ریکٹیو کو بھرا جا سکے وائدے کے بیبھاگ کے مطابق راج میں ایک لاکھ چودہ ہزار کیندر سویکیر تھے لیکن ابھی بھی ایک لاکھ ساتھ ہزار کیندروں کا سنچالن ہو رہا ہے باقی بچے کیندروں کا بھی سنچالن کرنے کے لیے کیندروں پر نیوکتی پرکریا کو تیج کیا گیا ہے وائد بیبھاگ کے مطابق بہت سے کیندروں کا سنچالن ایسے جگہوں پر کیا جا رہا ہے جہاں بچوں کی سینکہ کم ہے ساتھ کچھ کیندر سہری لاکھوں میں ہے جہاں چھاتر کم آتے ہیں ان کیندروں کو بھی دوسرے جگہ پر ایسے سیپٹ کیا جائے گا جہاں کیندر کے جورت ہے اس کے لئے سبھی سیڈی پیو سے اس ماں کیان تک سوچی مانگی گئی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ آگے آن باڑے سیویکہ اور ساہیکہ چین میں صرف معنیتہ پرابدہ سنسان کی ڈگری ہی ماننے ہوگی پورٹل پر آلائن آویدکو کو معنیتہ پرابدہ سنسان سے ڈگری نہیں دینے پر کٹے نہیں ہوگی آپ صرف معنیتہ پرابدہ سنسان سے انٹر آتوا سمجھ کا کچھ اترین ہونا نیوار ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں